اسلام علیکم فرنڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن آرکیولوجیکل ٹریجرز آف پاکستان پاکستان کے آثار قدیمہ کے خزانے ریٹن بائے ہربرٹ فیلڈمن اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ ون تو چلیے فرنڈز اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان کے آثار قدیمہ کے خزانے نہ صرف ریچ یعنی کہ قیمتی ہیں ویڈیو ہوتا ہے مختلف چینج بلکہ وہ مختلف بھی ہیں لیکن ان میں سے کچھ تہذیب کی تاریخ ہے اس کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اس سم ٹائمز ہیپنز جیسے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے ویلیو ایبل منومنٹس ان ریمینز ہیو سفرڈ فروم نگلیکٹ آف وینڈالیزم کیا ہوتا ہے ویلیو ایبل منومنٹس کہ یہ جو قیمتی یادگاریں جو ہوتی ہیں ان ریمینز ریمینز کہتے ہیں خندرات کو جو امارت پرانی ہو جاتی ہے اس کے خندر بچ جاتے ہیں اسے کہتے ہیں ریمینز کہ قیمتی یادیں اور خندرات جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے ان وینڈالیزم جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ تہذیب سوزی کا یعنی کہ بلکل ہی نگلیکٹ ہو کر رہ جاتے ہیں اب کیا ہوا ہے حال ہی میں اس موضوع میں کیا ہوا ہے دلچسپی بڑھ گئی ہے اور قابل قدر قابل قدر کام جو ہے آہستہ آہستہ مسلسل جاری ہے نوڈاوٹ دی بیسٹ ناؤن آف آل پاکستان آرکیولوجیکل سینٹرز is that of ٹیکسلا بلا شبہ کہ ٹیکسلا کی جو کھنڈرات ہیں پاکستان کے آثار قدیمہ میں ان وہ سینٹرز کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی کہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں about 30 مائلز نورتھ ویسٹ آف راولپنڈی جو کہ راولپنڈی سے تقریباً تیس میل شمال مغرب میں واقعہ ہیں یہ نا صرف اس وجہ سے مشہور ہیں کہ جو کچھ ہم ان سے حاصل کر چکے ہیں but for its association with بلکہ یہ اپنے اس association اس تعلق اس نسبت کی وجہ سے بھی مشہور ہیں کون سی with Alexander جو کہ Alexander کہتے ہیں سکندر آزم کو یعنی کہ ٹیکسلا کا جو تعلق تھا سکندر آزم سے and with Ashoka اور Ashoka کے ساتھ جو تعلق تھا one of the greatest figures of antiquity in the subcontinent جو کہ اپنے سکندر آزم اور Ashoka کے ساتھ نسبت کی وجہ سے بھی مشہور ہیں اور جو کہ سب کونٹیننٹ یعنی کہ بھرے سغیر کی انٹیکوٹی یعنی کہ جو قدیم چیزوں چیزیں ہیں ان میں ایک greatest figure ہے ایک عظیم اور بڑی نشانی ہے there are four sites at ٹیکسلا ٹیکسلا میں چار مقامات ہیں which became an important center of Buddhism جو کہ بدمت کا عظیم مرکز بن گئے and the seat of a great university اور ایک بڑی university بن گئی already a thriving city when Alexander came in 325 بی سی already وہ پہلے سے ہی thriving ہوتا ہے کامیاب ایک کامیاب شہر تھا جب Alexander یعنی کہ سکندر آزم جو ہے تقریباً 325 قبل مسیح یہاں آیا تھا اس کے آنے سے پہلے ہی ٹیکسلا ایک کامیاب شہر تھا ٹیکسلا passed through a series of extraordinary changes ٹیکسلا نے غیر معمولی تبدیلیوں کے دور سے گزارا اپنے آپ کو مطلب وہ غیر معمولی تبدیلیوں سے گزرا آفٹر الیکزینڈر سکندر آزم کے بعد چندر گوپتا set up the موریا empire in انڈیا چندر گوپتا جو ہیں انہوں نے ہندوستان میں موریا سلطنت جو ہے وہ قائم کی اور ان کے بعد ان کا پوتا اشوکا who late established Buddhism throughout this sub continent ان کے پوتے اشوکا نے کیا کیا کہ بعد میں پورے ہندوستان میں بودمت جو ہے قائم کی went there وہ وہاں چلا یعنی کہ ٹیکسلا چلا اور تیسرا ٹیکسلا جسے اب سرکب کہتے ہیں was built by ستھیان invaders who followed the موریان ڈائناسٹی اس کے بعد کیا ہوا ستھیان جو invaders ہیں وہاں کے فتح کرنے والے ہیں انہوں نے فتح کر لیا انہوں نے تعمیر کی جو موریان ڈائناسٹی یعنی کہ موریان کی دور حکومت کے بعد میں آئے موریان ایک خاص خوبی جو کہ ٹیکسلا میں دریافت کی گئی is that وہ یہ ہے کہ unique contribution of the world's artist treasures کے دنیا کے جو فنون لطیفہ ہے اس کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ملا ہے اور وہ کون سا ہے the art of گندھارا گندھارا کا جو art ہے وہ وہاں دیکھنے کو ہمیں ملا ہے ٹیکسلا میں a splendid fusion of buddhist art with mediterion اب اس میں کیا ہوا کہ ایک شاندار ہمیں fusion یعنی ملا ملا کس چیز کا buddhmat کا اور mediterion یعنی کہ بہیرہ روم کا first greek and later roman یعنی کہ پہلے ہمیں وہاں یونان کا اور اس کے بعد روم کا خوبصورت سا فنون لطیفہ دیکھنے کو ملا ہے influence اس کے تاثر ہمیں ملتے ہیں producing a style of great worth اس نے ایک ایسا style جو ہے ایسا طریقہ طرز کہلیں وہ پیدا کیا ہے to be found nowhere else جو کہ ہمیں دنیا میں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے گندھارا is the name of the area around پیشاور گندھارا جو ہے پیشاور کے around یعنی گردو نوہ اس کے ارد گرد کے علاقے کا نام ہے جو کہ خاص طور پر جس کا تعلق بودمت کے ساتھ ہے خاص طور پر اس وجہ سے بھی ہے جو کہ کام پہلی صدی عیسوی میں کیا گیا اس کے کام بودمت سکولرز اور وہ کام کس نے کیا تھا بودمت کے سکولرز ہیں انہوں نے وہ کام کیا تھا اس کی وجہ سے وہ مشہور ہے جنہوں نے کیا کیا تھا کہ تحریریں لکھی تھیں مقامی مقامات جو ہیں اس سے متعلق تحریریں لکھی جو کہ ان کے پرانے جو بودمت تھے ان کے مجسموں کے بارے میں انہوں نے تحریر کیے تھے تحریریں اس نے اس علاقے کو ایک مقدس حصیت دے دی اور اس کو مذہبی اعتبار سے مذہبی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا جو کہ سکمڈ ہو گیا یعنی کہ ٹھیر نہ سکا ٹو دی انویجن ہوتا ہے حملے کس کے سامنے جو کہ سفید جو قوم ہے وستی ایشیائی قبائل جس کو کہتے ہیں اس کے حملے کے سامنے جو ٹھیر نہ سکا پانچویں صدی عیسویں میں نیکس پیر ایپس انفیم بر سیٹینلی نوٹ انفیریر ان ایمپورٹنس اب وہ دوسری مقام کے ذکر کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں دوسرا مقام جو کہ یقینی طور پر شہرت میں کم نہیں ہے اس مہنجو دارو وہ مہنجو دارو ہے مہنجو دارو مہنجو دارو is only one but undoubtedly the best noun of the sides which from part of what is now referred to as the Indus Valley civilization civilization تو کیا کہہ رہے ہیں کہ مہنجو دارو is only one کہ مہنجو دارو جو ہے نا وہ واحد وہ مقام ہے لیکن سب سے زیادہ جو ہے best noun ہے یعنی کہ مشہور مقامات میں سے ایک ہے جو کہ کس کا حصہ ہے اسی تہذیب کا حصہ ہے which is now referred to as the Indus Valley civilization جو کہ ہم جسے وادی سندھ کی جو تہذیب کہتے ہے اسی تہذیب کا ایک حصہ ہے this ancient cradle of civilized man goes back about five thousand years to the second and third millennia BC کہ اگر ہم تہذیب میں پیچھے جا کر دیکھیں کہ یہ کتنی پرانی تہذیب ہے تو اس کا تعلق جو ہے تقریبا پانچ ہزار سال پیچھے سے ہے اور دوسرا یہ کہ دوسری second and third millennia یعنی کہ دوسری اور تیسری جو صدی ہے اس سے تقریبا قبل مسیح سے پہلے سے اس کا تعلق ہے and is therefore اور جبکہ اسی لیے contemporary with the prehistoric sites prehistoric pre کا مطلب ہوتا ہے پہلے یعنی کہ تاریخ سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں sites of mesopotamia کہ mesopotamia کی جو mesopotamia کہتے ہیں عراق میں جو دریائے دجلہ ہے اور دریائے فرات ہے اس کا جو درمیان کا علاقہ ہے اسے mesopotamia کہتے ہیں تو کہتے ہیں mesopotamia کے ساتھ اس کا جو تاریخ سے پہلے کا تعلق ہے وہ ملتا ہے جس کا اکثر اس کے ساتھ موازنہ بھی کیا جاتا ہے یہ جو دریافت ہے یعنی کہ یہ نسبتاً حالیہ ہے یعنی کہ حال میں ہی کی گئی ہے دیسنٹ ون اور یہ سر جون مارشل کے کام کی وجہ سے یہ ڈسکوری ہوئی جن کی دلچسپی جو ہے وہ ہمیں ہڈپا کے مقام پر نظر آتی ہے ایک مشہور جو ہے جگہ جو کہ ساہی وال کے نام سے مشہور ہے وہ کیا کر رہے تھے جو کہ انہیں وہاں پر کچھ سیلز کہتے ہیں مہروں کو کچھ مہروں کی دریافتوں کی وجہ سے ان کا وہاں پر انٹریسٹ بڑا ان کو کچھ مہریں ملی وہاں سے تو ان کا انٹریسٹ زیادہ ہوا جس کی وجہ سے اس کا تعلق بھی ہمیں جو ہے تاریخ سے قبل والے زمانے میں اس کا اصل ہمیں جا کر ملتا ہے ان 1922 ان افیسر آف دی انڈیا آرکیلوجیکل ڈیپارٹمنٹ ڈسکورڈ سم سیمیلر سیلز وہ کہہ رہے ہیں کہ انیس سو بائس میں انڈیا کے جو احسار قدیمہ ہے اس کا جو ڈیپارٹمنٹ ہے یعنی کہ وہاں کا جو محکمہ ہے وہ ڈسکورڈ کر رہے تھے وہ بھی کیا دریافت کر رہے تھے انہوں نے کچھ اسی طرح کی سیلز یعنی کہ مہرے جو ہیں وہ دریافت کی وائل انویسٹی گیٹنگ آ بودھیسٹ سٹوپا جب کہ وہ بودھیسٹ سٹوپا کی تلاش کر رہے تھے اور دی کشن پیریٹ ایٹ موہنج داروں جو کہ موہنج داروں کے مقام پر کشن دور کی وقت کر رہے تھے اور اس کے بعد آنے والے سالوں میں اس کے بعد مزید جو تحقیقات ہیں وہ بھی کی گئی اس کے جو نتائج تھے وہ غیر معمولی تو نہیں نکلے اب انہوں نے کیا کیا مارشل جت ہوئے وہ پھر بھی ناومید نہیں ہوئے ان کو اپنے اوپر اس قدر تو بھروسہ تھا کہ اپنی ہی انہوں نے جو ان کی فطری خصوصیات تھی اس کے مطابق انہوں نے وہ کام جاری رکھا اور اپنی ہی ہدایت کے مطابق انہوں نے اس کام کو جاری رکھا یعنی کہ چھوڑ نہیں دیا دی 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 آنے 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 والے چند سالوں میں کیا ہوا and with most rewarding consequence کہ اس کے مطابق جو ہیں انہیں بہترین نتائج ملے جب انہوں نے کام جاری رکھا تو دی کہتے ہیں کہتے ہیں مہنجی دارو کی جو دریافت ہے اس کا ایک اہم ایسپیکٹ یعنی کہ ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ دسکوری انرز کنفرمیشن اہم پہلو جو ہے اگزسٹنس اس کی موجودگی ہے کہاں پر وادی سندھ میں کیا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا آریائی جو فاتحین ہے اس سے قبل یہاں یہ بات کی موجودگی ظاہر ہو گئی تھی کہ وہاں ایک تہذیب سیویلائزیشن یعنی کہ تہذیب کی موجودگی کا یقین تھا اور اس فیکٹ اس حقیقت کا بھی یقین تھا کہ اس وقت جو ہے نا ایک سے زیادہ ایتنک ٹائپ یعنی کہ نسلی گروہ جو ہیں وہاں پر موجود تھے دی میرمنٹ آف سکلز شوز فور ڈیسٹنک ایتنک کیٹیگریز اوف ویچ ون بی لونگز ٹو دی میٹیٹیرین کلاسیفیکیشن اب وہ کہہ رہے ہیں میرمنٹ آف سکلز کے خوپڑیوں کی جو پیمائش ہے نا اس سے وہ ہمیں کیا دکھاتی ہے شوز وہ یہ ظاہر کرتی ہے فور ڈیسٹنک ایتنک کیٹیگریز جو کہ چار مختلف قسم کی نسلوں کو ظاہر کرتی ہے ویچ ون بی لونگز جن میں سے ایک جو ہے نا اس کا تعلق تھا میٹیٹیرین کلاسیفیکیشن یعنی کہ بہیرہ روم کے علاقے سے اس کا تعلق تھا دی الپائن اور ایک خوپڑی کا تعلق الپائن سے تھا یعنی کہ چار قسم کی خوپڑیاں تھی انڈ منگولین اور منگولوں سے قسم کی شناخت کی گئی منگولین ٹائپس منگول قسم کی شناختی have been identified یہ سب جو ہیں identified ان کی شناخت ہو گئی and also proto asteroid group اور اس کے علاوہ جو ہے proto asteroid group جو کہ یہ کونسا group ہے typically of the ab original of south and central india اور یہ وہ group ملا ہے جو کہ جنوبی اور مرکزی جو ہندوستان ہے اس کی بھی ایک مخصوص قسم کی انہیں جو ہے وہ skull وہاں پر ملی تھی all these circumstances lead to very interesting speculations یہ تمام حالات جو ہے نا یہ ہمیں بہت ہی زیادہ interesting یعنی کہ دلچسپ speculation جو ہم قیاس رائی یا اندازے لگاتے ہیں اس کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں but a great deal remains to be done لیکن ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ ہونا باقی ہے sites have in recent years کہ حالیہ سالوں میں ہی کچھ اور sites یعنی کہ مقامات بھی جو ہیں been investigated وہ دریافت کر لیے گئے ہیں which may even antidate the mohenge ڈاڑوں جو کہ ہمیں mohenge ڈاڑوں کے آثار سے بھی زیادہ قدیم یعنی کہ پرانے لگتے ہیں remains as foreign tense کیونکہ مثلاً dead the court ڈی جی near خیرپور جو کہ ہمیں خیرپور کے نزدیک واقعہ court ڈی جی کے مقام پر بھی جو کچھ آثار ملے ہیں friends یہاں پر ہماری lesson کا part one complete ہوتا ہے part two پڑھنے کے لیے آپ اسے جو next ویڈیو ہے وہ دیکھئے